آنکہ بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ڈینگی ٹیس کی فیز نووے روپے مقرر کرنے کے مطالبے کی قرارداد استمبلی میں جمع کراتی گئی ہے قرارداد لیگی ایم پی اے ہینا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ڈینگی ٹیس کی کوئی فیز مقرر نہیں کی جس کی وجہ سے پراویٹ لیبارٹریز منمرزی کے فیز وصول کر رہی ہیں ایم پی اے ہینا پرویز بٹ کی جانب سے قرارداد میں کہنا ہے کہ مریضوں میں تیزی سے اضافے سے شہریوں میں تشفیش پائی جا رہی ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے ڈینگی ٹیس کی کوئی فیز مقرر نہیں کی گئی جس کی وجہ سے پراویٹ لیبارٹریز منمرزی کے فیز وصول کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف نے ڈینگی ٹیس کی فیز نووے روپے مقرر کی تھی اور تمام نیچی لیبارٹریز نے ڈینگی مریضوں سے نووے روپے ٹیس فیز وصول کی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت تمام سرکاری اور نیچی لیبارٹریز کو ڈینگی مریضوں کا ٹیس نووے روپے میں کرنے کا حکم نامہ جاری کرے ادھار میکمہ صحت کی جانب سے چوبز گھنٹوں کی ڈینگی مریضوں کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اور میکمہ صحت کی لاہور میں ڈینگی کے تین سو بتیس نئے مریضوں کی تصدیق ہسپتالوں میں ڈینگی کے نو سو چومفن مریض زیر علاج ہیں میکمہ صحت کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ روما سال اب تک دینگی کے پانچ ہزار چھ سو سٹھ سٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں لاہور میں تیرہ سو چھان میں انڈور اور آؤٹور مقامات سے لارفا برامت کرتے ہوئے تلف کر دیا گیا ہے میکمہ صحت نے چوبیس گھنٹوں کی ڈینگی مریضوں کی رپورٹ جاری کر دی ہے رپورٹ کے مطابق تین سو بتیس نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے شہر لاہور میں اور ہسپتالوں میں ڈینگی کے نو سو چومفن مریض اس وقت زیر علاج ہیں روما سال اب تک ڈینگی کے پانچ ہزار چھ سٹھ سٹھ کیسز رپورٹ ہو چکی ہیں لاہور میں تیرہ سو چیانوے انڈور اور آؤٹور مقامات سے لارفا تلف کر دیا گیا ہے اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھائے چوارکیں ہیں ہسپتالوں میں ڈینگی وارڈز بھی قائم کیے گئے ہیں بات کریں گے عظمت آوان سے جی عظمت آوان بتائیے گا ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی کیا صورتحال ہے کیا تمام سہولیات موجود ہیں اچھے بلکل جو ڈینگی جو ہے وہ شہر نے دیکھا شہر کے تمام ہسپتال جو ڈینگی کے مریضوں سے بڑھ چکے ہیں اور اس اٹھے حال سے سیکل کرنے کے لیے پنجاب حکومت اور محکمہ سے دیکھیں ایکسپورٹ ڈینگی فیڈ ہسپتال بنایا گیا جو کہ شہر کے لئے پنکشنل دو سفتی بیٹسپن محیط ہے لیکن یہاں پر جو انظامات دیکھنے میں وہ انتہائی بطر ہیں لوگوں کو ویل چیز نہیں مل رہی ہیں بیٹنے کا انظام نہیں ہے یہاں پر جو بزرگ شہری ہیں وہ سیکھ پائیں ان کی جانبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری عمرے ساتھ سترے کے قریب ہیں ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑا ہم سے کھڑا ہونے کی گنجائش نہیں ہے بخار سے ہماری سٹانگے کا عمری ہے لیکن یہاں پر کوئی ہماری بات نہیں سن رہا دوسری جانبے انہوں نے یہ شکایت لگائیں کہ یہاں پر ویل چیز ہے وہ بھی یہاں پر موجود دی ہے جن سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن جیسے ہی سیڈی بولی ٹو کی کیمرا کے ٹین بھی پہنچتی ہے تو جو یہاں کی انتظامیہ ان کے دھوڑے لگ جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ویل چیز بھی مہیا کر دی جاتی ہیں یہاں پر جو بیٹنے کے جو چیز ہوتی ہیں وہ بھی مہیا کر دی جاتی ہیں یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی انتظامیہ ہے وہ انتظامیہ بری طرح ناکام نظر آئی ہے انتظامیہ بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے حضرت آوان بہت شکریہ آپ کا